موسیقی اللہ جو باہر کا محول ہے ایک ہفتے میں پھر کافی کھنٹے کٹھے ہو جاتے ہیں پھر جمعے میں کوشش کرتے ہیں کہ چلو پھر کچھ کھنٹے نکالیں کچھ تو بہتری آئے سارا گندہ ہونے سے بہتر ہے چلو بندہ کچھ تو صاف ہو چلو ہو سکتا ہے کچھ کرم ہو جائے سارا گندہ ہونے سے بہتر ہے بندہ کچھ تو صاف ہو کیونکہ سارا گندہ تو نہیں ٹھیک ہوتا ہے ام المومنین سیدہ اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آج جو ایک ایک نہ پھر کنڈہ کڑنے اور کوشش کرنی ہے کہ کڑی ہے ام المومنین سیدہ اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دریئرہ منجوش میں تھا آپ نے فرمایا آئیشہ مانگو ایشہ مانگو اور یہ کو قیاد نہیں لگائی کہ ایشہ کو دنیا کی نعمت مانگنا کو آخرت کی نہ مانگ لینا یا کو آخرت کی مانگنا کو دنیا کی نہ مانگنا نہیں فرمایا مانگو چون مانگنا ہے مانگو دنیا مانگ لو آخرت مانگ لو جنت مانگ لو اب محبوب ہیں اللہ کے اب محبوب ہیں اللہ کے فرمایا عائشہ مانگ اب حضرت ورائیٹی کافی زیادہ ہو نا تو بعض وقت پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا لوں کیا نہ لوں اب درہ رامن جوش میں ہے ام المومنین سجدہ شہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اس سے فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں کیا مانگو ارز کرتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ نہ کروں اپنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عائشہ جاؤ سجدہ جناب صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدھر آگر ارز کرتی ہے ابباجان آج نبی علیہ السلام کا درہ رامن جوش میں ہے آپ نے فرمایا عائشہ مانگو تو میں مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا مانگو تو میں حضور نبی علیہ السلام سے اجازت دے کے آئی ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کر کے پھر کچھ مانگتی ہوں اب آپ ارشاد فرمائیں کیا مانگو قربان جاؤں گا جناب سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عائشہ یا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرو گے جب آپ مراش پہ گئے تھے تو آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی اور راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دی کتنے علم دوست لوگ تھے کتنی علم دوستی تھی اگر مانگا بھی تو پھر علم ہی مانگا اور راج عزیزی اس قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتو رہے ہیں لیکن ہم نوک رونے کے لئے پڑھ رہے ہیں جو قوم علم کے ساتھ یہ روئیہ رکھے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہم سیکھنے کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں ہم نوکری کے لئے پڑھ رہے ہیں ہم ڈگری کے لئے پڑھ رہے ہیں ہم سیکھنے کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں اگر جس دن ہم نے سیکھنے کے لئے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو اپنے روئیے خود بدلے بدلے لگیں گے ہم سیکھنے کے لئے پڑھیں نہیں رہے اس لئے آپ کو باہر کچھ اچھا نظر نہیں آئے جائے ہم نوکری کے لئے پڑھ رہے ہیں ہمارا مقصد نوکری ہے ہمارا مقصد ڈگری ہے ہمارا مقصد بی ہے ہمارا مقصد ایم میں ہے ایم میں سی ہے بی ہے بی ایسی ہے علم تو ہمارا مقصد ہی نہیں اس لیے اس وقت اس قوم کا بڑا خراب ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آزر ہوئی راکہ رزقی اللہ کے محبوب علیہ السلام میراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتی ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں لکھا ہے حضور جی نبی علیہ السلام مسکرائے نبی علیہ السلام مسکرائے اپنے ابو بکر کے انتخاب پہ دنیا مانگ سکتے تھے جنت مانگ سکتے مسکرائے تو آپ نے فرمایا عائشہ اس حرات اللہ نے مجھے کہا تھا اے محبوب میں نے خود پہ لازم کر لیا اللہ یاد رکھئے گا اللہ پہ کچھ لازم نہیں فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام میں نے خود پہ لازم کر لیا ہے بروز قیامت اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجوں گا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا حضرت ایدہ بڑا دیان کریو ایدہ زخم تر جاندہ چیئے ایدہ زخم نہیں جاندہ اس کا بڑا دیان رکھنا جو یہ زخم دیتی ہے نا یہ زمانے لگ جاتی ہیں یہ زخم نہیں بھرتے آئے محبوب علیہ